بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے آنسوں کو روک نہیں پائیں گے دل تھام کے یہ ویڈیو دیکھئے گا ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے جیسا کہ مسجد نبوی کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ اور مولا علی شیر خدا کا گھر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ان کے کانوں میں حسن و حسین کے رونے کی آواز پڑی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھے اور حضرت پاک بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے پر تشریف لائے اور دروازہ کھڑکا کر کہا کہ بیٹی دروازہ کھولو اندر سے حضرت بی بی پاک فاطمہ کی آواز آئی کہ اے بابا جان میں دروازہ کیسے کھولوں کیونکہ میرے پاس ایک ہی چادر تھی وہ پھٹ گئی ہے میں پاؤں کو ڈھاپتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے اور سر کو ڈھاپتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں بابا جان میرے پاس اور چادر بھی نہیں جسے میں اوڑ کر آپ کے سامنے آ سکوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنی چادر دیوار کے اوپر لٹکا دی اور حضرت فاطمہ نے اپنے بابا جان کی وہ چادر اوڑ کر دروازہ کھولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے کیونکہ بی بی فاطمہ کی آنکھوں کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور آپ بہت کمزور ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہو گیا ہے تو حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی ہے بابا جان آج مجھے معاف کر دینا کیونکہ آج میں آپ کے استقبال کے لئے نہ آ سکی بابا جان آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بوکھی ہے اور بوکھا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چار پائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا میرے شہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لئے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لئے گئے ہیں یہ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی بابا جان آپ حکم کریں پیارے نبی بھی اپنی بیٹی کی بات سن کر زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا کہ حسن و حسین کی رونے کی آواز میرے کانوں میں تیزی سے پڑی تو میں پریشان ہو کر یہاں آیا ہوں حسن و حسین کیوں رو رہے ہیں تو بی بی فاطمہ نے کہا بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں حسن و حسین دو دن سے بوکھے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسہ دیا کہ اے بیٹی صبر کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین علیہ السلام کے موں میں دی تو حسین اپنے نانا جان کی انگلی کو چوسنے لگے اور حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا حسن نے بھی خوب آرام کیا اتنے میں مسجد نبوی سے آزان کی آواز آئی اور حضرت بی بی فاطمہ نے جائے نماز بیچھائی اور نماز کے لیے مسلے پر کھڑی ہو گئی اور حضرت بی بی فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گیر گئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کو اٹھایا اور پوچھا اے فاطمہ بیٹی تجھے کیا ہوا ہے یہ سن کر بی بی فاطمہ زارو کتار رونے لگی اور کہا کہ اے بابا جان آپ کی بیٹی کا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے یعنی بی بی فاطمہ چوتھے دن سے بوکھی تھی آپ نے چار دن سے کچھ بھی نہ کھایا تھا حتیٰ کہ ایک خجور کا دانہ بھی نہیں کھایا اس لیے بابا جان کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ پتھر کیوں باندے ہوئے ہیں تو بی بی پاک حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے بابا جان جب پہلے دن کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا اور جب دوسرے اور تیسرے دن بھی کچھ نہ تھا تو میں نے دو پتھر اور باندھ لیے اور بابا جان آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے یعنی آپ کی بیٹی چار دن سے بھوکی ہے یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگی یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی اپنی جہ نماز کا پلہ اٹھاؤ بی بی پاک نے جب جہ نماز کا پلہ اٹھایا تو دیکھا کہ سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی جتنا چاہو یہاں سے سونا اٹھا سکتی ہو لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا تو یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور بی بی فاطمہ نے جہ نماز کا پلہ دوبارہ رکھ دیا اور فرمایا کہ بابا جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور فرمایا کہ فاطمہ تمہارا یہ صبر قیامت تک یاد رکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا شور حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گیا ہے اسی لیے نبی خاندان کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں اور فرمایا کہ اے بیٹی صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر چار پتھر بندے ہوئے ہیں آپ فرمانے لگے اے بیٹی تمہارا تین دن سے فاقہ ہے اور میرا چار دن سے فاقہ ہے اسی لیے میں نے اپنے پیٹ پر چار پتھر باندے ہوئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتے لیکن پھر بھی وہ اتنے بوکھے اور فاقے سے کیوں رہتے تھے آپ ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ آپ کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے اور ایسا نہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شان و شوکت سے زندگی گزاری تھی اور ہم غربت میں زندگی گزار رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا آپ کے پسینے کی خوشبو غلابوں میں مہکتی ہے آپ کے ایک اشارے سے سورج واپس پلٹ پڑتا ہے اور جس کے اشارے سے پتھر بھی کلمہ پڑھنے لگتے تھے دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید اسلامی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے